جی میرا سوال یہ ہے اللہ کو کیسے پائیں اور کیسے پکاریں یعنی عیسور کو کیسے پرافت کریں اور میرا اگلے سوال یہ ہے جنت اور دو جک میں کیسے لوگ جائیں گے آسان جوان میں سمجھائیں سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ عیسور کو اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پرافت کر سکتے ہیں اس دنیا میں اللہ کو سنسار کے سچے مالک کو انسان دیکھنے والی آنکھوں سے نہیں پاسکتا یہ بات سچ ہے اور تیہ ہے بالکل اب جن لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں بچارے اندھے ہیں وہ تو پھر اللہ کو پائیں نہیں سکتے اور سچ یہ ہے جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پا لیا اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا تو یہ بچارے کتنے دنیا میں اندھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نہ انصافی نہیں کرتا یاد رکھنا اب دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسور کے ساکچھاتکار درسن کیے ہیں اصل میں ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈھونگی ہیں وہ جھوٹے ہیں جھوٹ بولنے والے ہیں سنسار کے سچے مالک کو ان سر کی آنکھوں سے اس سنسار میں ہم دیکھی نہیں سکتے محسوس کر سکتے ہیں محسوس بھی کب کر سکتے ہیں جب ہم اس کائنات کی سچائی پر حقیقت کے پہلو پر سچائی کے پہلو پر گوھر کریں گے اور اپنی جیون کے مقصد کے سچائی کے پہلو پر گوھر کریں گے اپنے جیون پر کہ یہ جیون ایک دھوکہ ہے یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے یہ دنیا بھی دھوکہ ہے یہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے اور یہ دنیا بیماریوں کا گھر ہے مسئیبتوں کا گھر ہے دکھوں کا گھر ہے خطروں کا گھر ہے گموں کا گھر ہے موت کا گھر ہے تکلیفوں کا گھر ہے پریسانیوں کا گھر ہے تو آپ کیسے محسوس کریں گے کہ پھر میں تو نہیں چاہتا مجھ پر دکھ تکلیف آئیں لیکن کوئی ہے بادسا جو میرے نا چاہنے کے باوجود مجھ پر دکھ بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا اچھا طاقت بر بھی وہ اتنا ہے کہ اس کے سامنے میری چل نہیں سکتی میں دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا مجھے کسی نے بھیج دیا ہے اب میں آ گیا ہوں تو مرنا بھی نہیں چاہتا دنیا مجھے اچھی لگ رہی ہے لیکن کوئی ہے جو بہت بڑا طاقت بر ہے میرے نا چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کر اٹھا لے گا یہ ہے محسوس کرنا سنسار کے سچے مالک کو اب رہی بات دیکھنے کی تو دیکھنے کو آپ کیا دیکھیں گے اس کائنات کو دیکھیں گے آپ اس کائنات میں تو ہر چیز مرنے مٹنے والی ہے کتنے انسان روز مر رہے ہیں کتنی چیزیں ہیں لوہا ہے نیا پیدا ہوتا ہے نیا بنتا ہے فیکٹری میں اور پھر وہ دیرے دیرے پرانا ہوتا ہے جنگ لگ جاتی ہے گل جاتا ہے سر جاتا ہے پھر مٹی میں مل جاتا ہے مٹی بن جاتا ہے تو اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں یہ سب پیدا ہونے والی اور مرنے والی ہیں چاہیں وہ کچھ بھی ہو یاد رکھیں اللہ اب دنیا میں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں مر رہی ہیں تو کون ان کو پیدا کر رہا ہے اور کون مار رہا ہے جو پیدا کر رہا ہے اور مار رہا ہے جو سنسار کی ویوستہ کو چلا رہا ہے وہ خود اس کو موت سے پوچھتر ہونا چاہیے عقل بھی اس بات کو کہتی ہے کہ وہ خود موت سے پاک ہے جب ہی تو وہ یہ سارے کام کر رہا ہے اس کائنات کے اوپر کوئی ہے حاکم اور باستہ جو اس کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہے جندگی موت جندگی موت روج پیدا کر رہا ہے روج مار رہا ہے تو کم سے کم انسان کو یہ انسانوں کے سامنے انسان جھک رہا ہے عقل پر بالکل بدھی برشت ہو چکی ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس کے آگے ہم جھک رہیتے اسے کسی نے مار دیا جس نے مارا ہے وہی تو اصل مالک ہے جس کی حکومت چھئی ہوئی ہے کائنات کے اوپر اور وہ اللہ تعالیٰ نرکار ہے اس پر کوئی روپاکار نہیں ہے جتنے بھی بڑے بڑے دھرم ہیں ہر دور میں اس مالک نے اپنے پیغمبر بھیجے نبی بھیجے دوت بھیجے سمجھانے کے لئے کہ یہ جیون امتحان ہے اصل جیون موت کے بعد ہے تمہارا یہاں امتحان چل رہا ہے کھرے اور کھوٹے کو آجمائے جا رہا ہے لہٰذا اپنے کرم ٹھیک کرو اللہ کی طرف سے پوری آگائی کی گئی یہ دنیا کے اندر کوئی انسان مرنے کے بعد اللہ پر اعتراج تحمد نہیں لگا سکتا کیا آپ نے ہمیں سمجھایا نہیں تھا بتایا نہیں تھا تو انسان یہاں سمجھ بھی جاتا ہے دنیا کے اندر یاد رکھیں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اب جو ڈرتا ہے اللہ سے وہ مان لیتا ہے جو نہیں ڈرتا اپنے اہنکار میں وہ نہیں مانتا اللہ کے حکم کو تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے محسوس کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیسے ہم محسوس کر سکتے ہیں جیسے ہوا چلتی ہے ہوا کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے سریر پر لگتی ہے تو محسوس کرتے ہیں ہوا چل رہی ہے اسی پرکار سے اللہ کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے جو سر کی آنکھ ہیں ہماری جب وہ دکھ بھیجتا ہے ہمیں ہمارے اوپر تکلیف بھیجتا ہے بیماری بھیجتا ہے ہمارے ناچاہنے کے باوجود ہمارے سامنے لوگ مرمر کے جا رہے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بھئی واقعی میں ہم پر کسی نے دکھ بھیجا ہم دکھی ہو گئے بکھارا آ گیا تکلیف ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کسی کی حکومت ہمارے اوپر چل رہی ہے کرنا چاہ رہا تھا میں یہ ہو گیا یہ تو کسی کی باز ساتھ میرے اوپر چل رہی ہے تو یہ محسوس کرنا ہو گیا اللہ تعالیٰ کو کہ کوئی مالک ہے اس کائنات کا جس کی باز ساتھ ہمارے اوپر ہمارے روحے روحے پر اس کائنات کے جرے جرے پر اس کائنات کے کن کن پر چھائی ہوئی ہے اب وہ باز ساتھ ہیں کتنے اگر دو بھی ہوتے تو آپس میں کبھی تو ٹکرا ہوتا کبھی تو جھگڑا ہوتا لیکن اکل بھی کہتی ہے کہ وہ اس کائنات کا مالک ایک ہے ایک کے اسارے پر یہ پوری کائنات چل رہی ہے اور ایک ہستی کے بندھن میں ساری کائنات بندی ہوئی ہے سورج بھی دیکھو اپنے نیم کا پائے بند ہے جو چیز نیم کی پائے بند ہو وہ کبھی بھی آجاد نہیں ہوتی یاد رکھیں ہم وہ کسی کے بندھن میں بندی ہوئی ہے سورج صبح کو نکلتا ہے سامن کو چھپ جاتا ہے دن بھی نکلتا ہے چھپ جاتا ہے تو یہ نیم کے پائے بندی ہے ہم انسان بھی ہیں ہم دنیا میں بھیجا گیا ہے ہمیں اب ہم اپنی مرضی سے جب تک چاہیں جتنا چاہیں دنیا میں نہیں جی سکتے ہمارے اوپر بھی اسی کی باستہ اچھائی ہوئی ہے ہم تو جینا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے لیکن ہمارے نا چاہنے کے باوجود ہمیں مودے کو اٹھا لے گا وہ تو اس کائنات کے کن کن پر جرے جرے پر ایک باستہ کی حکوم اچھائی ہوئی ہے اسی کو قرآن میں اللہ کہا گیا ہے اور قرآن مجید اسی کا کلام ہے اور اسی کا پیغام ہے اور اسی کا سچا دھارمی قانون ہے تو یاد رکھیں اس دنیا میں اللہ کو انسان دیکھنے والی آنکھوں سے نہیں پاسکتا ورنہ کتنے اندھے محروم رہ جائیں گے وہ اللہ کو پائیں نہیں سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم کتنا آسان بنایا ہے انسان کے لیے سچائی بچلنے کے لیے کیا سسٹم ہے وہ کہ انسان اللہ کو کیسے پاسکتا ہے سمجھ لیں گوھر سے اکل کی سوج بوجھ سے دلیل سے سچائی کو سمجھ کر اکل کی آنکھ سے پاتا ہے یہی سچ ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رچنا بنائی ہے اسی رچنا کے آدھار پر اچھائی برائی کے آدھار پر سچ اور جھوٹ کے آدھار پر اگر انسان اللہ کی دنیا میں کھوج کرے گا تو اکل کی دلیل سے دلیل سے سچائی کو سمجھے گا تو اللہ کو پالے گا ہاں آنکھ کا کام یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھے کان کا کام یہ ہے کہ اللہ ہی قدرت کی آواز سنے جسے آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے لوگ مر رہے ہیں کسی کی باسصاحت اس کائنات پر چھائی ہوئی ہے یہ جو مرائے سامنے والا ہی تو مرنا نہیں چاہتا تھا یہ دنیا کی دور لگا رہا تھا لیکن اس کے نا چاہنے کے باوجود اسے کسی نے موت دے کے اٹھا لیا تو یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے سچائی پر گوھر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ کی قدرت سے اللہ کو پہچان سکتی ہے یاد رکھیں اور دوسری بات کان جب ارتھی پر میت پر لوگ روتے ہیں تو کان آواز سنتے ہیں انسان دیکھتا ہے کہ جیسے یہ آج یہ مرائے کل کو میرا بھی نمبر ہے تو انسان اللہ کی قدرت کی آواز سن سکتا ہے جو اس کی دنیا میں قدرت چھائی ہوئی ہے اور بے سمار ہیں ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی تو ہے اور کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنہ کے آدھار پر جو انسان کے اندر ہے اس رچنہ کے آدھار پر اللہ کی کھوج کرے تو اللہ کی حکم ہمیشہ دھرتی پر موجود رہے ہیں اسی رچنہ کے آدھار پر اور عقل کی آنکھ سے ہی انسان اللہ کو پا سکتا ہے سچائی کو دلیل کے ساتھ سمجھ کر اب ہم ایک بات اور سمجھ لیں اللہ تعالیٰ یعنی سنسار کا مالک ایک ہے اس کے اچھے نامنیک ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ہستی ہمیشہ سے تھی نہ کوئی ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گا یاد رکھیں اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اور موت سے پویترے موت کو اس نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ہستی ہمیشہ سے تھی نہ کوئی اس سے بڑا ہے نہ کوئی اس کے برابر اسی کا ہے جمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یاد رکھیں اسی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ٹیسٹ لینے کے لیے جو دنیا میں جیون کے سفر میں یاد رکھیں کیوں پیدا کیا ہے جیون کا ایک سمیں دے دیا جو دنیا میں جیون کے سفر میں میری طرف دھیان لگا کر یعنی اللہ کی طرف دھیان لگا کر میری طرف دھیان لگا کر مجھے راضی کر کے آئے گا وہ ہمیسا مجھے کے دھیان جنت کا سورگ کا میرا انام پائے گا اور جو ناقدری کر کے دنیا میں بھٹک کر میری طرف سے بے خبر ہو کر جیون کا سمیں برباد کر کے مر کے میری طرف لوٹ کے آئے گا وہ جہنم میں ہمیں ایسا کے لیے سجا پائے گا میرے بھائیو یہ اللہ کا قانون ہے اسی قانون کے تحت دنیا چل رہی ہے اسی قانون کے تحت لوگوں کو دنیا میں چھاٹا جا رہا ہے کھرے اور کھوٹے چھاٹے جا رہے ہیں اب دیکھو نا جادہ تر انسانوں کی بھیل جو دھرتی پر گھوم رہی ہے وہ اللہ سے بے خبر گھوم رہی ہے بہت دنیا کی رات دن فکر ہے دنیا میں گم ہو چکے ہیں دنیا ہی کے زیون کو ہمیسا کا زیون سمجھتے ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں سمجھتے تو یہ تو بہت بڑا عجیب معاملہ ہے دنیا کا کہ انسان آنکھوں سے دیکھ کر بھی ہاندھا ہے جو دل سے گور کرے گا اللہ سے رو رو کے مانگے گا اور دل سے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی تحقیق کرے گا خوج کرے گا محنت کرے گا اس کی خوج میں دھکے کھائے گا تخلیف اٹھائے گا بے سک اسی کو اللہ اپنی رہا کی طرف بلائے گا اپنا راستہ دکھائے گا کیونکہ یہ جیون دیا ہے ہر انسان کو پتا ہے میرا ایک مالک ہے یار میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ماں کے پیٹ میں آنکھناک کان میں نے نہیں بنائے کسی نے بنائے ہیں بھائی کوئی مجھے جمین میں سے روجی پیدا کر دیتا ہے میں کھاتا ہوں میرے مقدر کی روجی آتی ہے کوئی میرے لئے دن کوئی میرے لئے کرم کرنے کے لئے دن نکال دیتا ہے اگر وہ دن نہ نکالے گا تو میں کرم کہاں سے کروں گا کوئی میرے لئے آرام کرنے کے لئے رات کر دیتا ہے اگر وہ رات نہ کرے گا تو میں آرام کہاں سے کروں گا کسی نے مجھے جیون دیا ہے اور میرے جیون جینے کی ساری ویوستہ یہاں پیدا کر دی ہیں کون ہیں کون ہیں انسان کھوج کرے اس کی اللہ نے جیون کا سمجھ دیا ہے جس کو جیسا سمجھ دیا اس کا ویسی امتحان لیا ہے کسی کا ساٹھ سال کسی کا ستر سال کسی کا اسی سال آخر سب کو اپنا سمجھ پورا کر کے دنیا سے جانا ہے مر کے تو اب انسان کے پاس بچپنا بھی ہے جوانی بھی ہے بڑھاپا بھی ہے تین مرحلے ہیں انسان کے پاس تین سمجھ ہیں چلو بچپن تو خیر نکل گیا کھیل کود میں جوانی میں انسان کو گوھر کرنا چاہیے انسان کے سرین میں طاقت ہوتی ہے اکل بھی مجبوط ہوتی ہے اکل بھی صحیح ہوتی ہے تو جوانی میں گوھر کرنا چاہیے کم کس نے مجھے پیدا کیا ہے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس نے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے مجھ سے چاہتا کیا ہے میری جان کس کے کبجے میں ہیں اچھے لوگ مر رہے ہیں دنیا میں دنیا کا سسٹم کیا ہے جو حرام کے مال کمارے ہیں وہ مجھے کر رہے ہیں جو ایمانداری پر چل رہے ہیں بجارے وہ پریسان ہیں یہ سسٹم کیا ہے دنیا کا بہسمار سوالات ہیں انسان کے اندر اب جو انسان ان سوالوں کو اپنے اندر دبا دے اور دنیا میں اندہ ہو کے چلتا رہے تو میرے بھائیو وہ اللہ کا ناسکرہ ثابت ہوگا اب انسان چلو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ایک سورہ کے علاوہ تو بے سک اس کائنات کا مالک بڑا مہربان ہے اور بڑا پاک اور پوٹر ہے ہر عیب سے ہر چیز سے تو اب ہم سمجھیں اس چیز کو اب دیکھو نا کتنے لوگ جرم جاستی کر رہے ہیں ان کو بھی کھانے کو دے رہا ہے تو یہ مہربان ہونے کی دلیل ہے کہ نہیں لیکن یہ امتحان کا جہان ہے دنیا یہاں اس نے جیون کا سمجھ دے دیا ہے دو راستے سامنے کر دیئے ہیں انسان کے اچھا ہی بچل یہ برائی بچل ہاں یہاں تو یہ چھوٹے موت تک لیکن موت کے بعد پھر جیسے کرم کیے ہیں ویسے ہی بدلہ پائے گا اللہ کی ناسکری کرنے والا اللہ کے حکم کے خلاف چلنے والا اللہ کی بناہی رچنا کے آدھار آدھار پر نہ چلنے والا مرنے کے بعد اللہ کی ایک نعمت ایک دانہ ایک دانہ روجی کا نہیں کھا پائے گا یاد رکھیں صرف اللہ تعالیٰ کا انعام وہی پائے گا جو دنیا سے اللہ کا احسان مان کر اسے راضی کر کے مرا جو اس بدبقت دنیا کے نسے سے ہٹ کر اللہ کی یاد کے نسے میں چل کے مرا سچائی کی حوس میں آ کے مرا ایمان لے کے مرا ہاں وہی اللہ کا انعام پائے گا اور وہی نرک کی آگ سے بچ پائے گا اب دیکھو نا کتنے لوگ ہیں دھرتی پر جو اللہ سے بے خبر ہیں جیون کا سمیں پورا کر رہے ہیں بوڑے ہو گئے موت بالکل قریب ہے انہیں کوئی احساس نہیں ہے ساری عمر جو ہے اللہ سے بے خربی خبری میں نکال دی ویسے اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جو انسان سانس دم نکلنے سے پہلے پہلے اگر اللہ سے معافی مانگ لے دل سے رو روکے تو بے سک اللہ ساری خطاہوں کو معاف کرنے والا اتنا بڑا مہربان ہے اتنی بڑی چھوٹ دی اللہ نے انسانوں کو تو اب ہم سمجھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے بے خبر ہیں ساری عمر اپنے مالک سے بے خبری کی دنیا بٹوڑتے ہوئے مر گئے اور مرنے کے بعد اب جائیں گے تو کہا جائے گا بھئی یہ بتاؤ جس مالک نے تمہیں جیون دیا تم کچھ نہ تھے تمہیں انسان بنایا تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی سننے کے لیے کان دیئے سوچنے کے لیے عقل دی پکڑنے کے لیے ہاتھ دیئے چلنے کے لیے پیر دیئے تمہیں دھرتی تمہارے لیے دھرتی کا بچھونہ بچھایا آسمان کی چھت بنائی جمین میں سے تمہارے لیے کھانے پینے کی روجی نکالی تمہارے لیے دیون دیا دیون کی ساری ویوشتہ تمہیں دی اس نے احسان کیا تمہارے ساتھ اللہ فرمایا گا میرے بندے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا آج تو میرے احسان کے بدلے میں کیا لیا ہے میرے لیے میرے بھائیو جو انسان دنیا میں بھٹک کے مرا اس کے پاس کیا جواب ہوگا اس کی بربادی مقدر ہو چکی ہوگی کہ جا میرے بندے دنیا میں نے وسیلیے بنائی تھی کہ جو مجھ سے بے خبر ہو کے آئے گا میں نے سب کچھ دیا جو مجھ سے بے خبر ہو کے آئے گا وہ میری سجا پائے گا جو مجھ سے بے خبر ہو کر آیا اور میرا ناسکرا بن کے آیا میری ناقدری کر کے آیا جا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے میں نے تمہیں اتنی جندگی دی تھی اگر تم چاہتے تو کائنات میں میری قدرت کو دیکھ کر میری طرف گوھر کر سکتے تھے میری کھوج کر سکتے تھے مجھے راجی کر سکتے تھے مگر تم نے کوسس ہی نہ کری حقیقت میں جو لوگ دل سے کوسس نہیں کرتے وہ کبھی اللہ کو نہیں پاسکتے یاد رکھنا جو دل سے کوسس کرے گا اللہ اسی کے لئے راستہ کھولے گا اللہ کلی سین قدیر ہر چیز پر اللہ ہی کا قبضہ طاقت اور کنٹرول ہے یاد رکھیں جو دل سے کوسس کرے گا اللہ اسی کو راہ دکھائے گا اور راہ دکھانا بھی اللہ کے قبضے میں ہیں یاد رکھیں جب انسان اللہ سے مانگے گا رو رو کر کے تب یہ اللہ راہ دکھاتا ہے انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کی سچی راہ کو پالے انسان کا کام نیت کرنا کوسس کرنا محنت کرنا اللہ سے دعا کرنا پرار سنا کرنا رو رو کے مانگنا سچی نیت لے کر کے تب اللہ راستہ دکھاتا ہے تو اگر تم چاہتے تم اگر کوسس کرتے تو تم دنیا سے مجھے راضی کر کے آ سکتے تھے میری بنائی ہوئی رشنہ کے آدھار پر اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر اور میرے حکموں کو دنیا میں پہچان کر میرے حکم پر چل کر مجھے راضی کر کے مر کے آ سکتے تھے اور میرا جنت کا ہمیشہ کا انعام پاسکتے تھے اور آج تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے تھے مگر تم نے کوسس ہی نہ کی دنیا کے کھیل تماسی میں لگے رہے اس گاریں مٹی کے دنیا میں لگے رہے تمہارے سامنے لوگ مر رہے تھے تمہیں ہوس نہ آیا کوئی گوھری نہ کیا کوسس ہی نہ کی تم نے میرے لیے کائنات کی حقیقت پر گوھری نہ کیا دوسرے تمہارے سامنے مر رہے تم نے میری باسات کو نہیں دیکھا کتنوں کو روج موت دے کر اٹھاتا تھا دوسروں کی موت پر کبھی گوھری نہ کیا کہ آج مر کے جا رہا ہے کل کو میرا بھی تو نہ مر ہے ہاں دنیا میں اندھے بنے رہے میری نعمتیں کھا پی کر ناسکری کرتے رہے تو جاؤ جہنم کی آگ میں میں کسی بجلم نہیں کرتا تمہارے کرموں کی آگ بن گئی ہے یہ تمہیں بھغت نہیں پڑے گی دفع ہو جاؤ جہنم میں ہمیسہ کیلئے ہاں تم نے میری دی ہوئی اکل کا صحیح استعمال نہ کیا نادانی میں تم پتھروں کی پوجہ کرتے رہے اپنے ہاتھ سے بنا کر کے مورتیاں انسانوں کی پوجہ کرتے رہے میری پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجہ کرتے رہے تم نے میری طرف جہان نہ دیا تم نے میری قدر نہیں کی جاؤ میری ناقدری کرنے والوں کا انجام جہنم کی آگ ہے اب اس میں تم نہ جیوگے نہ مروگے ہمیسہ تلپتے رہوگے او میرے بھائیو جو ہمیسہ کے لئے نرک میں چلا گیا اس نے کیا کمائی کری وہ کیا کامیاب ہوا وہ ہمیسہ کے لئے ناکام ہوا اس لئے میرے بھائیو اس دنیا میں دھوکے سے بچو زیادہ تری انسانوں کی بھیڑ دنیا میں دھوکہ کھا کھا کے مر رہی ہے سیطان گمرا کر کے بھٹکا کے مار رہا ہے لوگوں کو میرے بھائیو ہم دیکھیں دنیا میں دھوکے کے دھرم اتنے پھیلے ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے دھرم کا پرچار دھرم کی نمائیس اور اس قدر دھوکہ دے رکھا ہے سیطان نے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ رامائن آ رہی ہے اس میں انسان ہی جو ہے خدا بن کے دکھا رہے ہیں عیسور بن کے دکھا رہے ہیں کچنے جو ہے عیسور بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے تیتیس کروڑ دیوی دیبتہ اس قدر گمرا کیا ہے اور رامائن ہے مہا بھارت ہے کچنی چیزیں ہیں اللہ اللہ دھرم کے اندر دیکھتے ہیں نیرا چمکدار چیزیں دکھا رکھی ہیں چمکدار چیزیں میں دھوکے منڈال لکھائے میرے بھائیو یہ سب سیطان کا رچہ ہوا کھیل ہے انسانوں کو گمرا کرنے کے لئے کیونکہ سیطان نے سنسار کے سچے مالک سے کہا تھا کہ بہت تھوڑے سی ہوں گے جو تیری راہ میں آ سکیں گے ورنہ میں سب کو بھٹکا کے مار دوں گا کس قدر چمکدار جو دیکھنے میں من کو محلے ایسی ایسے پوسٹر بنا رکھے ہیں انسانوں کے اور ایسی ایسی جو ہے اس پر نمائز کرتے ہیں ٹی وی پہ مہا بھارت راہ مار اور اس میں دکھاتے ہیں تاکہ انسان کے من کو محلے اور مندر جو ہے چمکدار جو ہے بنا کر دکھا رکھے سیطان نے یہ سب میرے بھائیوں سیطان کا رچہ ہوا جال ہے انسانوں کو تباہ کرنے کے لئے انسانوں کو جہنم کی آگ نہ رکھی آگ کا ایندھن بنا کے مارنے کے لئے اب دیکھو نا دس سال کا بچہ بھی اگر اکل رکھتا ہو تو وہ بھی اس چیز کو جانتا ہے کہ اس پتھر کی مورتی نے ہمیں پیدا نہیں کیا یہ پتھر کی مورتی ہمیں نہیں کھلاتی ہمیں کسی اور نے پیدا کیا ہے اور انسان بوڑا ہو گیا ڈاکٹر ہے انجینئر ہے جج ہے پردان منتری ہے اور وہ مورتی کیوں آگے جھک رہا ہے اکل بالکل بھرشت ہو چکی ہے میرے بھائیوں جب انسان گھمنڈ کرتا ہے اللہ کی تعریف پر راجی نہیں ہوتا تو انسان جب جلم کرتا ہے تو اللہ کا قانون ہے کہ جلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سچائی سے اندھا کر دیتا ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کے بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور بغل میں چھوٹی سی مورتی رکھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے ارے میرے بھائی جس مالک نے اکل دی ہے تو اس کی دی ہوئی اکل کا صحیح استعمال کرنا تو گور کر اس چیز کو یہ مورتی تو پیدا ہوئی ہے کل مٹ جائے گی جو کائنات کا مالک ہے وہ کائنات کو چلا رہا ہے کچنوں کو روج موت دے رہا ہے کچنوں کو پیدا کر رہا ہے پوری کائنات کو چلا رہا ہے ارے جس کو موت آ جائے جس کی جو پیدا ہوا ہو اور جو مٹ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا اس کی آگے سر نہیں چکاتے لیکن میرے بھائیوں جس نے ہر دھرمی اپنائے رکھی گھمنڈ میں رہا اسے ہوس نہیں آئے گا اسے موت پہ ہوس آئے گا اس کا نسہ موت پہ ختم ہوگا موت ہر نسے کو توڑ دیتی ہے پھر وہ ہمیشہ کے لئے جیون کی بازی ہار چکا ہوگا نرک کی آگ اس کا مقدر ہمیشہ کے لئے بن چکی ہوگی تو میرے بھائیوں وہ اندہ ہو چکا ہے جو اس کائنات میں اللہ کی قدرت کو نہ پہچانے اس کی باسطاحت کو نہ پہچانے اس کی حاکمیت کو نہ پہچانے کہ وہ اکیلا ہے کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے جس نے سیر کو بنایا اور اسے دہار نہ سکھایا اور بھاگ نہ سکھایا جس نے سیاپ کو بنایا اسے پیٹ کے بل چلایا اس کو فونکار مارنا سکھایا جس نے آسمان کو بنا کر بینا سپورٹ کے بینا کولم کے بینا دیوار کے تھام رکھا ہے جس نے ہمارے لئے دھرتی کا بچھونہ بچھایا آسمان کو طاروں سے سجایا سورج کو دن نکالنے کا جریہ بنایا ہمارے لئے کرم کرنے کا جریہ بنایا رات کو ہمارے لئے آرام کرنے کا جریہ بنایا ہم انسانوں کو بنایا ہمیں بولنا سکھایا ہماری اندر اپنی رچنا کو بنایا چھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے برائی سے بیچینی پیدا کر دیتا ہے ہاں جنت کے سوق رکھے ہیں ہمارے اندر سورک کے سوق رکھے ہیں ہم مرنا نہیں چاہتے ہم دکھ کو پسند نہیں کرتے ہم تخلیفوں کو پسند نہیں کرتے مگر وہ تخلیف بہتر رہتا ہے یہ سارا کرتا ہے کہ میرے بندے دنیا میں دل نہ لگا دنیا میں تیری اکچھائیں پوری نہیں ہوں گی دنیا کی دور نہ لگا یہ جنت کی خواہش میں میں نے تیرے اندر رکھی ہیں اس جنت کی پیاس کو یہاں بجھانے کی کوشش نہ کر یہاں تیری پیاس نہ بجھائے گی یہاں تو میرے حکم پر چل دیکھ میری باس ساتھ تیرے اوپر چھائی ہوئی ہے تو نہیں چاہتا مجھے دکھ ملیں تو چاہتا ہے مجھے ہمیشہ کے لیے سکھ ملیں مگر میں تجھے دکھوں میں گہرتا رہتا ہوں تو چاہتا ہے مجھے موت نہ آئے لیکن میں تیرے نا چاہنے کے باوجود تجھے موت دے کر اٹھا لوں گا تو چاہتا ہے مجھے کبھی تخلیف نہ ہو تو چاہتا ہے میں ہمیشہ جوان رہوں لیکن میں تجھ پر بڑھاپا لے آتا ہوں تیرے جیون کی ربطار بہت تیج ہے تجھے پتا بھی نہیں چلتا کہ جوانی کب کر نکل گئی بڑھاپا کب کر آ گیا یہ میں نے تیرے اندر سورک کے سپنے رکھے ہیں جنت کی خواہش رکھی ہیں اس جنت کی خواہشوں کو یہاں پوری کرنے مطلق اس جنت کی پیاس کو یہاں مت بجا یہاں تیری پیاس بجی نہیں سکتی ہے یہ محنت دی جیون نے اس لئے دیا ہے تاکہ تو اس کائنات میں گوھر کر کے میری خوج کر کے مجھے پا لے مجھ سے بنا دیکھے ڈرے ہاں اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس سے لوگ بنا دیکھے ڈریں ایسا بادثہ ہے ایسا بادثہ ہے دنیا کے بادثہ بیریے سے بنے انسان سامنے آکر ڈراتے ہیں لوگوں کو اور جب پسند کرتے ہیں یہ مجھ سے ڈرے وہ ایسا بادثہ ہے اتنا اچھا بادثہ ہے کہ وہ چاہتا ہے مجھے لوگ بنا دیکھے ڈرے ہاں جو بنا دیکھے مجھے ڈرے گا اور پھر ڈرے بھی تو اگر بنا دیکھے ڈرے گا تو کتنا بہترین ہی نام دے گا قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جن میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کا بہترین گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ لوگ اسے اسے بنا دیکھے ڈرے ہیں اس سے تو میرے بھائیوں ساری کائنات اس کی کاریگری سے اس کی قدرت سے بھری پڑی ہے جو سچائی کی نگاہ اٹھا کر دیکھے گا اسی کو دکھائے گا ورنہ انسان اندہ ہو کر بھٹک کے مر جائے گا دیکھو نا پرندوں کو بنایا ان کو اڑنا سکھایا اتنی بڑی کائنات اس کی کاریگری سے بھری پڑی ہے اور میرے بھائیوں وہ خود دیکھتا نہیں ہے سچائی یہی ہے کہ ہم اس سنسار میں ان سر کی آنکھوں سے جو دیکھ نہیں سکتے اسے تو یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے جو کائنات کا سچا مالک ہے اس کو یہ پسند ہے کہ لوگ اس سے بنا دیکھے ڈریں اسی لئے قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں قرآن مزید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے سچا دھارمی قانون ہے انسانوں کے لئے تو میرے بھائیوں یہ مس سمجھنا کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن گلت راستے پر چل رہے ہیں مورتی پوجہ کر رہے ہیں گلت دھرم پر چل رہے ہیں دھرم کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں میرے بھائیوں میں ان کے بڑے کے لئے یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کے بھلے کے لئے یہ بات کر رہا ہوں ہاں کیونکہ ہم سب ایک ماباپ کی اولاد ہیں ہمارا سب کا مالک ایک ہے تو میں ان سب کے بھلے کے لئے بات کر رہا ہوں ان کو وہ بے ہوس ہیں سیطان نے انہوں نے اپنے جال میں بھسا رکھا ہے تو میں اسی لئے یہ محنت کر رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں سچائی کو رہوس میں آ جائیں موت سے پہلے پہلے اور اپنے آپ کو نرک کی بربادی سے بچا لیں مگر سیطان نے اتنا گمراہ کر دیا ہے کیونکہ سیطان ہمارے اندر ہے برے کھال ڈالتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہوں گوھر کر جیون کا سمجھ پورا ہو رہا ہے جلدی جاگ سچائی پہ گوھر کر سیطان کی رچے ہوئے جال سے باہر نکلو یہ ساری دنیا میں جتنا بھی دھرم کے نام پہ چمک دھمک ہے یہ سیطان کا چمکدار جال ہے دھوکہ ہے دنیا ایک چتکابرہ شامپ ہے اسے بچے کے سامنے کوئی چتکابرہ شامپ ہو اسے کیا ہو سہے اس شامپ کے بارے میں اسے دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے چتکابرہ ہے وہ بھکے اسے پکڑنے کی کوشش کرے گا اسے کیا معلوم ہے کہ یہ ڈس جائے گا یہ خطرناک ہے جہری لاسیاں پہ ڈس جائے گا میرے بھائیوں جو لوگ سیطان کے جال میں فسے پڑے ہیں مورتی پوجہ کر رہے ہیں مجد کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مندر بنا رہے ہیں میرے بھائیوں مندر سیطان کا اڈہ ہے چوری کا اڈہ ہے آئیاسی کا اڈہ ہے گوھر کرو دیکھو سچائی پہ غور کرو مندروں میں کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں ارے جارہ سوچو سچا مالک وہ ہے جو نہ پیدا کسی سے ہوا ہے کلو اللہ آدھ وہ ایک ہے کانات ایک کے سارے سے چل لئی ہے اللہ سمد سارا جہان اس کے سامنے بیبس ہے محتاج ہے مگر وہ کسی کے سامنے بیبس نہیں ہے محتاج نہیں ہے میرے بھائیوں یہ مورتیاں کچھ دن لوگ پوچھتے ہیں پھر کودے میں بھیک دیتے ہیں ان کو کتے ان کے اوپر موتتے ہیں ارے جارہ اکل سے کچھ تو استعمال کرو بھائی اکل بلکل بھہشٹ ہو چکی ہے سیطان نے بلکل گمراہ کر دیا ہے یہ مورتیاں کچھ سمیں کے بعد یہ نشت ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں اللہ کا سریک نہ ٹھہراؤ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم مورتی کو نہیں پوچھتے ایسور کو پوچھتے بھائی یہ بھی دھوکہ ہے یہ بھی دھوکہ ہے اس کا روح پاکار نہ بناو یہ گناہ ہے مہا پاپ ہے وہ نرکار ہے اس کا سچا سچی پوجہ شریف نماز کے اندر ہے اس کا سچا دھرم شریف اسلام ہے اس کو پہچانو بھائی دیکھو نا مسجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی کبھی تو گوھر کرو بھائی جا کے دیکھو تو صحیح میں اپنے گیر مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کم سکم جا کے چیک تو کرو ایک بار جا کے جھوٹ موڑ کو نماز پلکت دیکھو ارے تمہیں کون پچھانے کا جا کے دیکھو مجد کے اندر جاؤ وہاں دیکھو مورتی دیکھو کوئی مورتی ہے کے نہیں ہے گوھر کرو سچائی کی تحقیق کرو بھائی جیون جا رہا ہے موت کی طرف میرے بھائی اگر گوھر نہ کیا اپنے اہنکار میں پڑے رہے اور دھرم کے نام پہ جو ہے جھگڑے کرتے رہے دھرم کے نام پہ دھندہ کرتے رہے تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو برباد کر لینا ہے کیسے کل ختم ہو جائے آج ختم ہو جائے ابھی ختم ہو جائے اس کا کیا بھروسہ ہے اس لیے جو جنت کا زیون ہے ہمیشہ اللہ کے انعام کا زیون ہے امن سانتھی کا زیون ہے میرے بھائی موت کے بعد وہ عراج کی تیاری کرو اسی کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا میں اکلمندر سمجھدار اور حوشیار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کے بعد کی جندگی کی تیاری کر لے میرے بھائیو دنیا کے اندر برائی کا محول عام ہے برائی کی رفتار بہت تیج ہے کھرگوش اور کچھوے کسی مثال ہے برائی کی رفتار کھرگوش جیسی ہے بہت تیج رفتار ہے برائی بہت تیجی سے پھیلتی ہے برائی پہ بہت جلدی لوگ چلتے ہیں برائی بہت جلدی دماغ میں آتی ہے برائی بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے اور میرے بھائی اچھائی کی رفتار کچھوے کی جیسی ہے لوگ برائی پر چل رہے ہیں وہ دھرم کی آر میں برائی کر رہے ہیں دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں تو برائی بہت تیزے پھیل رہی ہے لیکن میرے بھائیو اللہ تعالیٰ بھی اپنی سچائی لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ اسلام کی سچائی لوگوں کو دکھا رہا ہے اور کتنے لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں اور کتنے لوگ سچائی پر آ رہے ہیں چھاٹے جا رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ موت دینے والا ہے برے کو بھی موت دینے والا ہے اچھے کو بھی موت دینے والا ہے دنیا میں کوئی ہمیسا نہیں رہا نہ رہے گا سب کو جانا ہے اور مرنے کے بعد جو اللہ کا ناکترہ بن کے مرا اللہ کی نا سکری کر کے مرا میرے بھائیو وہ ہمیسا کے لیے تباہ ہونے والا ہے خون کے آنسو بہائے گا جب بھی کچھ نہیں ہو پائے گا پستابے میں اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جائے گا مگر اسے چبانے کا درد بھی ہے درد بھی محسوس نہ ہوگا اتنا خطرناک پستابہ ہوگا تو میرے بھائیو یاد رکھنا جو انسان جس مالک نے زیون دیا جس مالک نے ساری عمر کھلایا پلایا سب کچھ دیا اسی مالک کو بھول کر انسان بے خبر ہو کر جب مر جاتا ہے تو وہ نرک کی آگ میں جاتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے اور جو انسان اپنے مالک کی طرف گوھر کرتا ہے کائنات میں کہ یار میں کون ہوں مجھے کس نے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے مجھے چاہتا کیا ہے یہ کائنات کون چلا رہا ہے یہ جندگی موت کا سسٹم کس کے ہاتھ میں ہیں میری جان کس کے قبجے میں ہیں جب انسان گوھر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کھوج کرتا ہے دل سے تو اللہ اس کو راہ دکھا دیتا ہے اور پھر جو انسان اللہ کو راجی کر کے اللہ کی پناہ میں دنیا سے جاتا ہے تو بے سک وہ اللہ کا ہمیسا جنت کا انام پاتا ہے اصل جو ہار جیت ہے میرے بھائیو وہ موت کے بعد ہے یہ دنیا تو کھیل تماسہ ہے یہاں تو اچھے کو برا بنا دو برے کو اچھا بنا دو اور جو لوگ سچے ایماندار ہیں ان کو بے ایمان ثابت کر رہے ہیں پوری کائنات میں سب سے سچا اور اچھا انسان اگر کوئی آیا ہے تو وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کتنی کتاب ان کے خلاب لکھی ہیں لوگوں نے کتنی برائیاں ان کی کی ہیں لوگوں نے تو میرے بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کائنات میں سچائی کی تحقیق کون کرتا ہے سچائی کو دلیل کے ساتھ کون پہچانتا ہے اللہ کے لیے اللہ اسی کو ہدایت دے دے گا اور جنت کا حقدار وہی بن جائے گا اور جو لاپروائی کرے گا اللہ کے ساتھ اللہ کو بھول جائے گا تو موت پر اللہ کو بھولنا اس کی سب سے بڑی خطرناک بھول بن جائے گی اور وہ نرک کا بھوگی بن جائے گا سب اپنا جیون کا سمیں اپنا اپنا سب پورا کر رہے ہیں سب کوئی یہاں سے مر کے جانا ہے سب آگے پیچھ جا رہے ہیں یہاں سے مر کے سب موت کی لائن میں لگے ہوئے ہیں کوئی ہمیسہ نہیں رہے گا یہ دنیا آنی جانی ہے کتنے آتے ہیں امتحان دینے کے لیے اور کتنے مر جاتے ہیں جو اس دنیا کو ہمیسہ کا گھر سمجھ بیٹھا جو اس دنیا میں جلم جاستی کرتا رہا یہ اس کا گمان رہا کہ مجھے یہاں ہمیسہ رہنا ہے مجھے مر کے نہیں جانا دوسروں کی موت پر اندہ ہو گیا اور میرے بھائیوں اسی حالت میں مر گیا اللہ کو بھول کے مر گیا وہ ہمیسہ کے لیے تباہ ہو گیا کم سے کم انسان کو گوھر کرنا چاہیے کہ میرا سریر جا رہا ہے موت کی طرف اور میرا دھیان لگا ہے دنیا میں ارے میرے بھائی اکل بھی اس بات کو کہتی ہے ہم نے لوگوں کو دیکھا بھی ہے اگر کوئی انسان جا رہا ہو سیدھا اور دیکھے دائیں بائیں کو تو ٹھوکا لگے یا نہیں لگے گی اسے اگر جا رہا ہو سیدھا دیکھے دائیں بائیں کو تو اس کو ٹھوکا لگے گی یا نہیں لگے گی آپ بتائیں مانداری سے اس کو چوڑ لگے گی یا نہیں لگے گی میرے بھائی ہمارا سریر موت کی طرف جا رہا ہے مرنے کے بعد ہمیں اپنے سچے مالک کی طرف لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تو جدر کو ہم جا رہے ہیں ادھر کو دھیان لگائیں دنیا سے دھیان کو ہٹائیں دنیا ہماری جندگی سے چھوٹی جا رہی ہے جیون کا زیادہ حصہ بیچ چکا ہے تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے میرے بھائیوں اسے برباد مت کرو اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے ہاں قسم کھا کر والعصر قسم ہے جمانے کی اللہ قسم کھرائے کے وقت کی قسم کھائی کہ لوگوں تم دنیا میں جیباً قسمیں لے کے آئے ہو اس کو برباد مت کرو تمہیں مرنا ہے تمہیں یہاں سے جانا ہے والعصر قسم ہے جمانے کی ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں میرے بھائیوں یہ بات مسلمانوں سے نہیں کہ گئی دھرتی پہ سارے انسانوں کا مالک ایک ہے اور وہ سب سے کہہ رہا ہے اس بات کو کہ والعصر قسم ہے جمانے کی قسم ہے وقت کی کہ لوگوں وقت کو برباد مت کرو تمہارا دیوان قسمیں بیت رہا ہے ان الانسان اللہ فی خسر دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو چار کام کریں جو چار کام کریں اب یہ چار کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہے قرآن میں سننے کان کھول کے ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہے سکھ بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہے جینی بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہے پارسی بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہے یہودی بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہے عیسائی بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہے دھرتی پہ جتنے انسان ہیں اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک سب کو یہ اعلان کر رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ تم چار کام کر کے نرک کی آگ سے بس سکتے ہو ورنہ سب گئے جہنم کی آگ کے سمندر میں اب چار کام کون سے ہیں بھائی جرہ سن لیں کہ دل سے ایمان لاؤ سچائی کو قبول کرو سچائی کا انکار مت کرو کس بات کا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اللہ کے سوا کوئی پوجھنے کے یوگے نہیں ہیں ایک اللہ کے سوا کوئی عبایت کے لائق نہیں ہیں اس کائنات کا مالک ایک ہے ایک کے سارے پر کائنات چل رہی ہے میرے بھائی دھوکے سے نگاہ ہٹا حقیقت پر گوھر کر دیکھ اس کائنات میں دیکھ حقیقت پر گوھر کر یہ رامائنر دیکھنے سے مہابارت دیکھنے سے یہ سیطان کرتا ہوا جال ہے اس سے نگاہ ہٹاؤ مور کی پوجہ سے نگاہ ہٹاؤ دھوکے سے نگاہ ہٹاؤ حقیقت پر گوھر کرو حقیقت کچھ اور ہے دھوکہ کچھ اور ہے مگر اس والا حساب ہے کہ انسان تین گھنٹے کی فلم میں جب بڑھ جاتا ہے تو حقیقت سے اندھا ہو جاتا ہے اسے پھر فلم دکھائی دیتی ہے اور فلم کی کہانی دکھائی دیتی ہے ہاں اور جب حقیقت سے باہر جب ہول سے باہر نکل کے آتا ہے تو پھر انسانوں کے جو انسان ہیں اسے بڑے چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتی ہیں ہاں میرے بھائیو اسی لیے دھوکے سے نگاہ ہٹاؤ پہلے اس سے پہلے موت آ جائے سچائی کو سمجھو اس کائنات کا مالک ایک ہے اور وہ نرکار ہے اس کا کوئی روپہ کر نہیں ہے اور پوری دھرتی پہ اس کا سچا دھارمی قانون اسلام ہے اسلام ہے اس کو سمجھو اس پر غور کرو اس حقیقت کو پہچانو سچائی ایک الگ چیز ہے اور جھوٹ اور دھوکہ اور دھوکے کے گمان کچھ اور چیز ہے اس لیے اس سے پہلے کی موت آ جائے سچائی کو سمجھ جاؤ سچائی پر لانے کا نام اسلام ہے دنیا کے دھوکے سے بچانے کا نام اسلام ہے پوری طرح سے سچائی پر چلنے کا نام اسلام ہے اس قدر لوگ دنیا میں دھوکہ کھا رہے ہیں ارے میرے بھائی وہ مہابارت ہے رامائن ہے وہ انسانوں کا بنائے ہوئے ایک ناٹک ہے انسان کتنا نادان ہے جب کوئی فلم آتی ہے تو اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے یہ سچی گھٹنا پر آدھاریت نہیں ہے یہ ایک بنی ہوئی کہانی ہے اور اس کہانی میں جو ہے کوئی روتا ہے تو اس کو دیکھ کر رون لگتا ہے انسان جبکہ پہلے پڑھ لیا کہ یہ اصل حقیقت نہیں ہے یہ کہانی ہے ویسی بنائی ہوئی پھر بھی روتا ہے اسے دیکھ کر کے ارے میرے بھائی دھوکے سے دھیان کو ہٹاؤ یہ سب بنائے ہوئے ناٹک ہیں میرے بھائی اور پوری دھرتی پر ہر جمانے میں سنسار کے سچے مالک نے اپنے نبی اپنے اوتار اپنے دوتھ اپنے پیغمبر بھیجے انسانوں کو سمجھانے کیلئے لیکن قرآن سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کی کتابوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے وہ کتاب سرکچت نہیں ہے ان میں بھائی کی مکسنگ کر دی گئی ہے پوری دھرتی پر صرف بھائی سے سرکچت کتاب سنسار کے سچے مالک کی اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے سمجھے گا وہ جس کی نیت سمجھنے کی ہوگی جس کی نیت پاک ہوگی جس کی نیت پویتر ہوگی آ چکے ہیں اور وہ پاکھنڈ کر رہے ہیں اور قرآن کو بدنام کر رہے ہیں کیونکہ وہ دھوکہ کھا رہے ہیں کیونکہ جتنا انسان برائی میں اپنی عقل کی تیجی دکھائے گا وہ اتنا ہی فستہ چلا جائے گا اللہ سے بچ کر کہاں جائے گا اللہ ایسے انسان کو کبھی بھی سچی رہا نہیں دکھائے گا جب تک کہ انسان سدھ بھاونا لے کر سچی نیت لے کر اللہ سے ڈر کر اس کی کھوجنی کرے گا کون بچے گا اللہ سے آج جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں دھرتی پر فساد فیلا رہے ہیں کیا وہ اللہ سے بچ جائیں گے نہیں جب جیون کا سمیں پورا ہوا ایک سانس فالتو لے نہیں سکتا پوری دنیا مل کر ایک سانس فالتو بڑھوا نہیں سکتی اتنی بڑی بات ساہت چھائی ہوئے اس کی کوئی امتحان لے رہا ہے میرے بھائی اگر تم دھرتی پر جلم جاستی کر رہے ہو تمہیں کوئی عہدہ دے دیا ہے اس نے تو اس کی ڈھیل کو اپنی طاقت میں سمجھنا اس کی پکڑ بڑی سکت ہے اس کائنات میں ایک جرہ برابر چیز کوئی الٹ اپ نہیں چل رہی ہے بے فجول نہیں چل رہی ہے ہر چیز سوج بوجھ کے ساتھ اور بڑی سمجھداری اور حکمت کے ساتھ چل رہی ہے تو میرے بھائیو حقیقت کچھ اور ہے اور سیطان کا بنایا ہوا جال اور دھوکہ کچھ اور ہے حقیقت میں کائنات کو دیکھو حقیقت میں اپنی جنگیون پر گوھر کرو اسلام سچ کی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو اسلام انسان کو سچائی سے جگاتا ہے دھوکے کو ہٹاتا ہے سچائی دکھاتا ہے سچائی کے حوث میں لاتا ہے ہاں دیکھو نا دیون جارہا ہے موت کی طرف اور کوئی گوھر نہیں ہے انسان کو تو یہ سچائی کا پہلو اسلام بتا رہا ہے کہ تیرا دیون موت کی طرف جارہا ہے تو وقت کو برباد نہ کر تو دنیا میں ایک سمیں لے کے آیا ہے تیرا سریر موت کی طرف جارہا ہے دن پہ دن بڑھا پہ آتا جارہا ہے موت کی طرف کو جارہا ہے یہ اسلام جگا رہا ہے انسان کو دنیا کے جتنے بھی دھرم ہیں وہ اس طرح سے انسان کو سچائی کے حوث میں نہیں لاتے اس طرح سے انسان کو نہیں جگاتے قرآن مجید کی ایک ایک آیت ایک ایک منطرہ جگانے والی ہے انسان کو سچائی کے حوث میں لانے والی ہے تو اس لئے میرے بھائیو درد کی بھی جتنے انسان ہیں میں سب کا درد رکھتا ہوں اور سب کے بھلے کے لئے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑی سنت ہے کہ ساری انسانیت کا ان کے سینے میں درد تھا کہ کیسے لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لائے جائے سیطان کے دھوکے سے بچا کر اللہ کی طرف لائے جائے تو میرے بھائیو ہمارے رات یہی کام ہے کہ خود بھی جہنم سے بچنا اوروں کو بھی بچانا خود بھی اللہ کے حکم پچلنا اوروں کو بھی لے کے آنا میرے بھائیو خود بھی جاگنا اور اوروں کو بھی جگانا اس لئے میرے بھائی ہم تو محنت کر رہے ہیں پھر بعد میں یہ مت کہنا کہ ہمیں جگایا نہیں تھا کہ ہمیں بتایا نہیں تھا چونکہ موت آنے والی ہے سب جارے ہیں دنیا سے آگے پیچھے موت آنے والی ہے اللہ کے دربار کی پیسی ہونے والی ہے پھر مت یہ یہ مت کہنا کہ ہمیں جگایا نہیں تھا اس لئے جن لوگوں تک میری بات پہنچ رہی ہے ان باتوں کو ہسی کھیل نہ بنائیں میرے بھائیو ان باتوں کو گمگین ہو کر سمجھیں سیریسلی ہو کر سمجھیں یہی جیون کی حقیقت ہے اس سچائی پر خود بھی چلیں اور جتنا ہو سکے اس کو پھیلائیں تاکہ اور لوگ بھی ہوس میں آئیں اس لیے میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ بھئی تھوڑا بہت گیان حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اب دیکھو نا اگر آپ کوئی بھی کام سیکھتے ہیں تو اس کام میں لگتار آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے پھر ہٹ گئے پھر آپ نے دیکھ لیا تو اس طرح سے آدمی سیکھ نہیں پاتا ہے کامیاب نہیں ہو پاتا اسی پرکار سے اگر آپ نے تھوڑا تھا گیان حاصل کر لیا پھر ہٹ گئے پھر دنیا میں لگ گئے پھر حاصل کر لیا پھر ہٹ گئے تو پھر اس طرح سے تو انسان گمرا رہتا ہے بھائی سچائی کو سمجھ نہیں پاتا اس لیے سچائی کی تحقیق کریں لگتار لگتار اللہ تعالی کا گیان حاصل کریں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور سنیں اور اس میں پھر سچائی کا پتہ لگائیں اندھیرے سے نکل کر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا عیشور نے چاہا تو آپ اندھیرے سے نکل کر روسنی میں آ جائیں گے کیونکہ سارا گیان اللہ سے عیشور سے جڑنے والا ہے انسانوں کو دھوکے سے بچا کر سچائی پہ لانے والا ہے اور اسلام درم کو تو بلکل سمپل جوان میں آسان جوان میں بتایا گیا ہے میرے بھائیو تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی دکت نہ ہو تو دیکھو اللہ کو کیسے پکاریں گے آپ اپنی آتما کی آواز سنیے جب آپ تھک جاتے ہیں اس سے بھی دلیل بہت بڑی انسان جو گور کرنے والا ہے اس کے لیے جب آپ تھک جاتے ہیں یا بڑھاپے کی حالت میں یا تھک جاتے ہیں آپ اٹھتے بیٹھتے کتنے کتنے خداوں کو پکارتے ہیں آپ نے کبھی گور کیا اپنی آتما کے اوپر یا آپ جنبائی لیتے ہیں تو کتنے خداوں کو پکارتے ہیں اب اگر آپ نے پہلے گور نہ کیا ہو تو اب گور کریں باریکی سے اور پھر اپنی آتما پر گور کریں کہ آپ کی آتما کتنے خداوں کو پکارتی ہے جب آپ گور کریں گے تو آپ کی آتما صرف ایک مالک کو پکارتی ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے اس نے ہماری رچنا کے اندر ایک کو پکارنا رکھا ہے اپنے آپ کو پکارنا رکھا ہے اس نے تو جو سچائی پر گور کرنے والا ہو اس کے لیے بہت بڑی دلیل ہے میرے بھائیو یہ اب ساری دنیا کے انسان ایک کو ہی پکارتے ہیں چاہے بھلے نام الگ لگ لیتے ہوں چاہے سنسار کے سچے مالک کا صحیح نام نہ پتا ہو اسے چاہے وہ کسی انسان کے نام سے پکار رہا ہو مگر پکارتا ایک کو ہی ہے اب انسان کے نام سے کیوں پکار رہا ہے کا گرت نام بتایا گیا ہے انسان کا نام بتایا گیا ہے تو چاہے وہ پکار رہا ہے گرت نام سے لیکن پکارتا ایک ہی مالک کو ہے اور سب سے بڑی افسوس کی بات دیکھو گور کرنے کی کہ ایک مالک کو پکارنا کسی نے اسے سکھایا نہیں ہے اس کی آتما اپنے آپ ہی پکارتی ہے ہر انسان کی آتما اپنے آپ اسے کسی نے سکھایا نہیں ہے ایسور نے ہمارے اندر ہماری رچنا میں یہ چیز رکھی ہے ایک کو پکارنا کہ مجھے پکارو تم نہیں پارا نہ گوھر کرتا ہے سچائی پر جو گوھر کرے گا وہی تو سمجھے گا سچائی کو قرآن میں کتنی جگہ آگیا ہے جو گوھر کرتے ہیں وہی سمجھتے ہیں جو سنتے ہیں وہی سمجھتے ہیں تو گوھر کرو اگر آپ نے گوھر نہ کیا ہو تو اب گوھر کرنا جب تم تھک جاؤ یا اٹھو یا بیٹھو یا بڑھاپے کی حالت میں جیسے بھی ہو تم تھک جاؤ یا جمبائی لیتے میں پھر گوھر کرنا اپنی روح پر کہ تمہاری روح کتنے خداوں کو پکار رہی ہے ایک کو ہی پکارتی ہے اگر آپ اس چیز کو چیک کر لیں تو اپنے دل میں یہ بات اتار لینا یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے اور وہی پوجہ کے یوگے ہیں وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی سر جھکانے کے لائق ہے اسی سے ہر چیز مانگی جائے اس کا کوئی پارٹنر اس کا کوئی سائیدار نہ ٹھہرائے جائے اسی بات کو اسلام کہتا ہے لا الہ الا اللہ ایک اللہ کے سوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ایک اللہ کے سوہ کوئی پوجھنے کی یوگے نہیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں اس کے سچے رسول ہیں ان سے پہلے بسمار نبی آ چکے ہاں یہی پیغام لے کر لا الہ الا اللہ ایک عصور کے سوہ کوئی پوجھنے کی یوگے نہیں ہیں اسی کو پکارو اسی سے اپنی فریاد اپنی منوکامنہیں مانگو اسی کے آگے سر جھکاؤ اس کا کوئی پارٹنر اس کا کوئی سائدار نہ ٹھہراؤ اس نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کے عدیقار دے کر اس کو راجی کر کے مر کے جاؤ اور پھر جنت کا انعام پاؤ اس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے اب تم اس مقصد کو جب مار دوگے تم اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگو گے اوروں کی پوجہ کرو گے اس کی پیدا کیوں چیزوں سے مانگو گے اس کی پیدا کیوں چیزوں کی پوجہ کرو گے میرے بھائی تو پھر آپ نے اپنے پیدا ہونے کا مقصد ہی ختم کر دیا جس مقصد کے لیے آپ کے مالک نے آپ کو پیدا کیا تھا آپ نے اس مقصد کو ہی مار دیا تو اسی بات اکران میں کہا گیا ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو ہر گناہ ہر پاپ کو معاف کر دے گا لیکن جس نے سرک کیا ہوگا اللہ کے عدیقار کسی اور کو دیے ہوں گے اللہ اسے کبھی نہیں معاف کرے گا اور سرک کرنے والوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا کیونکہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا انسان نے وہ مقصد پورا نہ کیا اس لیے وہ اللہ کے عنام کا حق دار ہوئی نہیں سکتا ہے یاد رکھیں اور جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو انسان نے پورا کیا جیون کے مقصد کو پورا کیا تو بے سک جنت کا عنام وہی پائے گا مرنے کے بعد وہی جنت میں جائے گا ہاں یاد رکھنا اس کائنات کی جرے جرے پر ایک باثسہ کی حکومت چلتی ہے ہاں اسی ایک باثسہ نے سب کو جیون دیا ہے وہی سب کو کھلا رہا ہے وہی سب کو پھلا رہا ہے اور یاد رکھنا موت کے بعد کی جو دنیا آخرت کی وہ بھی اسی کی ہے ہاں سب کچھ اسی کا ہے اس کے سوا ہے کچھ نہیں اس سے بڑا کوئی نہیں اس کے برابر کا کوئی نہیں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں اس جیسا کوئی نہیں اس سے پہلے کوئی نہیں اس کے بعد کوئی نہیں کائنات کی ہر چیز اس کی تاریخ بیان کر رہی ہے اس کی کاریگری بتا رہی ہے اب کسی نے کوئی تصویر بنائی ہو تو کوئی تصویر کی تاریف کرتا ہے تاریف کرتے ہیں تو سچائی پہ گوھر کرے گا وہ تاریف کرتا ہے تصویر بنانے والے کی کہ یار کتنا اچھا طریقہ تصویر بنائی ہے اس نے تو میرے بھائی اس دنیا میں خوبصورتی انسان دیکھ کر تم اس کی تاریف سمجھ رہے ہو ارے میرے بھائی اس کی تاریف نہیں ہے تاریف اس مالک کی ہے جس نے اس کو ویریے سے انسان بنا دیا ہے ایسا خوبصورت اس کی تعریف ہے آج تم کسی کو منتری پد پر دیکھ کر بڑے پد پر دیکھ کر تم اس کی تعریف سمجھتے ہو نہیں میرے بھائی اس کے سکل دیکھا کرو وہ ویریے سے بنا انسان ویریہ ہے وہ تعریف اس مالک کی ہے جس نے اسے ویریے سے انسان بنایا گندے پانی قطرے سے انسان بنایا اس لیے سنسار میں جو انسان اللہ کی قدرت سے اندہ ہو کے مرا میرے بھائیو وہ ناکام ہو گیا تو میرے بھائیو اگر مرنے سے پہلے پہلے سچائی پہ گورنہ کیا سیطان کے دھوکے ہیں بھٹک کے مر گئے تو موت کے بعد فرستوں کو حکم ہوگا فرستوں اس کے سر میں ہتوڑا مارو سم ملائے مطوفیہ ولائے یا نہ مرے گا نہ جیے گا طلبتا رہے گا اس کے سر میں ہتوڑا مارو کیوں اس کو میں نے اکل دی تھی مگر اس نے اکل کا صحیح استعمال نہ کیا اس کے سامنے لوگ مرتے رہے مگر یہ پھر بھی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا رہا اس کا جیون کا سمیں پورا ہونے کی طرف جا رہا تھا اس کا سریر موت کی طرف جا رہا تھا اس کے سریر میں کمجوری آتی جاری تھی بڑھاپے کی طرف جا رہا تھا مگر اس کا دھیان دنیا میں لگا ہوا تھا اس نے اللہ کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اس کائنات کے چلنے پر کوئی گورنہ کیا اتنی لوگ مر رہے تھے کوئی گورنہ کیا اللہ کی طرف دھیان نہ دیا اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا تھا اس مقصد پر کوئی گورنہ کیا اس نے کائنات میں ایک بادثہ ایک اللہ کی حکومت نہ پہچانی ہاں اللہ کا ناقدرہ بن کے مرا مارو اس کے سر میں ہتوڑا اس نے اکل کا صحیح استعمال نہ کیا تو میرے بھائیو ہمیں عیسیٰ کے لیے سجا ملتی رہے گی اسے بچ نہیں سکتا میرے بھائیو اس جندگی اس جندگی کے ایک ایک سانس پر یا تو ہمیں عیسیٰ کی کامیابی ہے جو اللہ کو راجی کر لے اور اس جندگی کے ایک سانس پر جو انسان جانوروں کی طرح کھا رہا ہے پی رہا ہے اپنے مالک کی طرف گوھر نہیں کر رہا ہے نا سکری کر رہا ہے اس جندگی کے ایک سانس پر اس کے لیے ہمیسیٰ کی بربادی آ گیا رہی ہے اس لیے ہمیسیٰ اس جندگی کے بیس پر یا تو ہمیسیٰ کی کامیابی ہے یا ہمیسیٰ کی ناکامی ہے اس لیے جو جاگنا چاہے جاگ لے بھائی جو گوھر کرنا چاہے گوھر کر لے جندگی بہت تیجی سے بیٹھتی جاری ہے جندگی کی رفتار بہت تیج ہے جو چاہے اپنے آپ کو بربادی سے بچا لے اور موت سے پہلے پہلے ہوس میں آ جائے دھوکے سے باہر نکلے اور میرے بھائیو اسلام دھرم کا گیان حاصل کرو جو بھی سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ بتا رہا ہے اسلام کے اندر اس کو آپ اس گیان کو حاصل کریں اچھائی جہاں سے ملے اس کو لے لیں برائی کو چھوڑ دیں تو ابھی میں امید کرتا ہوں کافی سمیں ہو گیا امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب پورے ہو گئے اور بھائی پکارنے کی بات یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے مالک کو پیگور کریں آپ کی آتما ایک ہی کو پکارتی ہے جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر ہوس و حواس میں اس ایک کو ہی پکاریں اپنے من ہی من میں تم اپنے رب کو من ہی من میں یاد کیا کرو وہ تمہاری ساری بات سنتا ہے تمہارے من کا حال جانتا ہے بھلا جس نے ہمارا دل دماغ بنایا کیا وہ ہم سے انجان ہوگا اسے ہماری سب خبر ہے رات کا اندھیرہ اس کی آنکھ سے ہمیں چھپا نہیں سکتا اب دیکھیں اس کی آنکھ نہیں ہیں میں آپ انسان ہی اکل کو سمجھانے کیلئے آنکھ کہی جارہی ہیں اس کی اس کا کوئی روپہ کر نہیں ہے رات کا اندھیرہ اللہ کی آنکھ سے انسانوں کو چھپا نہیں سکتا سمندر کا کالا پانی سمندر کی جڑمیں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالی ہماری سوچ سے بہت بلند ہے بہت اونچا ہے بہت بڑا ہے ہم ہماری جوان میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کی تاریخ بیان کر سکیں ہاں اگر پوری کائنات کے جتنے جرے ہیں کن ہیں اگر اللہ اتنی میری جوان بنا دے تب بھی میں اللہ کی تاریخ بیان نہیں کر سکتا میں اللہ کا اللہ کے اتنے مجھ پہ احسان ہیں کہ اتنی جوان میری بن جائیں اور اتنی جوانوں سے میں اللہ کا سکر ادا کروں تو میں اللہ کا سکر ادا نہیں کر سکتا میرے بھائیو تو اپنے پیدا کرنے والے اپنے پالنہار کو اپنے رب کو من ہی من میں پکارا کرو وہ تمہارے من کا حال جانتا ہے تمہارے من میں کیا ہے آپ پکارا کر دیکھو آپ صدبہ بھاونہ بناو اللہ کو پانے کی اس کے لئے کوشش کرو اس کے لئے کھوج کرو اس کے لئے محنت کرو اس کی سچائی کو حاصل کرو پھر اسے لوگوں میں پھیلاؤ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے آپ یہ محنت کرتے رہو اب اللہ پہ چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کب قبول کرے گا اور کب تمہیں راہ دکھائے گا جلد باجی مت کرو اللہ کو نرمی پسند ہے آپ کوشش کرتے رہیں سچی راہ میں سچائی کے لئے اللہ کے لئے یہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کب تمہیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھائے گا آپ بس لگاتار کوشش میں لگے رہیں محنت کرتے رہیں پیچھے نہ ہٹیں دنیا کا دھوکہ کیسے ہٹاتا ہے سچائی کی حوث میں تمہیں کیسے لاتا ہے مرنے سے پہلے یہاں سے مر کے جانے سے پہلے تمہیں یہاں سے جانے سے پہلے جانے کی حوث میں کیسے لے کے آتا ہے اپنی محبت کیسے عطا فرماتا ہے تمہیں سچ اور دھوکہ بلکل صاف صاف کیسے دکھاتا ہے تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب پورے ہوگے اور بھئی انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی کیونکہ جندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں بھی اللہ نہ چاہا اگر جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو برکت ہو کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو